آپ یقین کیجئے کہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ یہ کیروٹر آمیر لیاقت حسین کی اچانک موت پر ہر آنکھ عشق بار ہے اور ہر ایک ان کے غم میں برابر کا شریک ہے جی تو دوستو انسان چاہے برا ہو یا اچھا ہو یہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں بلکہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے اور اسی طرح ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے کہ اگر کوئی سخص فوت ہو جائے تو اسے اچھی الفاظ میں یاد کیا جائے تو اسی طرح ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین اس دنیا سے چلے گئے اسی طرح ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کے متعلق بیان ریکارڈ کروائے اسی طرح وسیم بادامی نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروائیا جو کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے سن لیا تھا وہ نہایت ہی بھوجل انداز میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے کان سننے کے لیے تیار نہیں اور ہمارا دل و دماغ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین اب ہم میں نہیں رہے تو دوستو یہ فانی دنیا ہے ہم سب نے چھوڑ کر جانا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے ہمارا عبدی زندگی آخرت ہے تو دوستو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں جس طرح ہم ایک سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سفر میں ضروریات زندگی کا ساز و سامان کا بندوبست کر لیتی ہیں تو اسی طرح ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی سامان تیار کرنا چاہیے تو دوستو آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ شکریہ